زینب قبرہ صلی اللہ علیہ نے اس قدر مسئیبتوں کا ساتھ سامنا کیا ہے اس قدر مشکلات اور مسئیبت حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ کے دامنگیر ہوئی ہیں کہ اب یہاں پر کیا ہے ام المصاعب تو یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً ایک کنیت اور ایک لقاب اب اس طرح کے جو کنیت اور لقاب ہیں وہ میں آپ کی خدمت مرز کرتا ہوں جہاں سے پتا چلتا ہے شخصیت حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ کا سب سے پہلے یا جی صدیقہ سغرہ میں نے ارز کیا کہ یہاں پر جو نا آئیمہ علیہ السلام اور خانوادہ یہ اہل بیت کے متعلق یہ ہے یعنی واقعاً اس بات پر اگر تھوڑی سی دقت کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے خدا ہے کہ حکیم ہے رائی اور حکیم کے نمائندے جو آئیمہ علیہ السلام اور خانوادہ یہ اہل بیت اسمت و طہارت علیہم السلام ہیں ان کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی نام رکھا ہے تو اسم بامسمہ یعنی یہ نہیں ہے کہ فرن اگزامپل نام رکھ دیا اور وہ صفات اور وہ خصوصیات اس شخصیت میں نہ ہو تمام تر اسمہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو ہمیشہ حیمہ کی ذات میں اور خانوادہ یہ اس متو طہارت کے اندر اسم بامسمہ ملے گا اب مثال دیتا ہوں نے جیسے فرن اگزامپل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بھی آپ نے بیٹے کا نام بہادر رکھ دیا بے شک وہ بہت زیادہ ترسو کیوں نہ ہو یعنی بزدل کیوں نہ ہو سخی رکھ دیا کنجوس بھی ہو سکتا وہ بخیل ہو نام آپ نے جینا وہ علامہ رکھ دیا ہو سکتا وہ جاہل مطلق ہو یا فرن اگزامپل ایسا ہی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں نام اس کا کریم ہے لیکن خود وہ بخیل ہو یا مطلب جینا وہ انتہائی پرلے درجے کی وہ اس کے اندر جینا بخل پایا جاتا ہے تو نام رکھنے سے جینا وہ چونکہ نام آپ پہلے رکھتے ہیں اور شخصیت اس کی بات میں سامنے آتی ہے تو ظاہرہ آپ کی تو خواہشی ہوتی ہے کہ بھی اسم با مسماح ہو لیکن ضروری تو نہیں ہے مگر آئیم علیہ السلام کے مطلق اور خانوادہ یہ اہل بیت اہل بیت اسم تحارت کے مطلق ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان کے بچوں کے نام رکھے گئے ہیں وہ اسم با مسماح ہے خوب اب یہ تو جو ہے نا وہ ہیں آئیم علیہ السلام کے ساتھ اور خانوادہ یہ اسم تحارت علیہ السلام اب اس لئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو پنیتیں ہیں اور جو علقابات ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہاں پر یقین رکھیں کہ اس کے پیچھے نمبر ایک تو کوئی نہ کوئی دلیل اور علت ہے اور نمبر دو یہاں پر یہ صادق ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے ایک کنیت جو علقاب دیکھ لی اب اس کے بالعقس ہو اچھ آپ دیکھیں یہاں پر جی ہو نا صدیقہ سغرہ اب اس کا آپ تجزیہ و تحلیل کر کے دیکھ لیں نا جو واقع ہے مطلب جو صدیقہ سغرہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب صدیقہ اکبر ہیں مطلب خود مولا کائنات علی ابن عبی طالب فرماتے ہیں آنا صدیقہ اکبر صدیقہ اکبر میں ہوں اچھا میں نے ارس کیا کہ یہاں پر جو ٹائٹلز آئیم علیہ السلام کو دیئے گئے ہیں یا ان کے خانوادے کو اس کی پوری کی پوری ایک دلیل ہے اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے اب چاہے تجھے نا اس ہسٹری کو پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ لقب سامنے جائے گا یہ لقب دیکھ لیجئے اور جا کر ہسٹری کا مطالعہ کر لیجئے بلکل آپ کو مطابقت ملے گی صدیق اکبر مولا کائنات علی ابن عبی طالب ارشاد فرماتے ہیں آنا صدیقہ اکبر میں صدیقہ اکبر ہوں اور فاطمہ تزہرہ صدیقہ تاہرہ ہیں یعنی فاطمہ تزہرہ صدیقہ تاہرہ ہیں لقب جو ہے وہ صدیقہ ہے صدیقہ تاہرہ اب ظاہر ہے باپ صدیقہ اکبر والدہ صدیقہ تاہرہ اب جو بیٹی ہیں ان کا لقب کیا ہے صدیقہ سغرہ کہ وہ صدیقہ اکبر ہیں اور یہ صدیقہ سغرہ ہے وہ صدیقہ تاہرہ ہیں یہ صدیقہ سغرہ ہیں صدیقہ سغرہ مطلب قبرا کے مقابلے میں آتا ہے جیسے کہ اکبر قبرا اسغر سغرہ تو یہاں پر صدیقہ سغرہ یہ نمبر ایک نمبر دو اقیلہ بنی حاشم یا اقیلت الطالبین اقیلہ جو ہے وہ ایسی خاتون کو کہتی ہیں جو فرزانہ اور کریمہ ہو اپنے خاندان میں یعنی جو ممتاز ہوں جو باعث فخر ہوں جو پہچان بنے اقیلہ اقیلہ بنی حاشم وہ بنی حاشم کے جس میں سے رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اقیلہ بنی حاشم یعنی اپنے اپنی بنی حاشم قبیلے کے درمیان ایک محترمہ ایک کریمہ ایک کابل احترام شخصیت اگلا کیا ہے جی معثقہ سکہ سچ جیسے جب روایات کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ روایت سکہ ہے یعنی یہ سکت الاسلام یعنی اس روایت پر عمل کیا یعنی اس کو صحیح مانا جا سکتا ہے معثقہ حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ عارفہ یعنی جو معرفت کامل رکھتی ہوں جو اللہ کی معرفت جو امام زمانہ کی معرفت جو تمام طرح اقتقادات کی معارفہ عالمہ غیر معلمہ یہاں پر دیکھئے عالمہ غیر معلمہ یعنی حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے مطلق ہے کہ عالمہ ہیں یعنی علم رکھتی ہیں یعنی جانتی ہیں غیر معلمہ مگر یہ ہے کہ کوئی ان کا معلم نہیں ہے یہ حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو امام زین العابدین امام سجاد صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا یا امتیں انتی آلم غیر معلمہ کہ آپ عالمہ ہیں لیکن یعنی غیر معلمہ یہاں پر ظاہر ہے یہ ہے کہ کسی غیر نے مطلب سوائے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کسی اور نے ان کو نہیں سکھایا ان کا کوئی معلم نہیں تھا انہوں نے بقاعدہ سے جیسے ہوتا کہ سکول میں گئے مدرسہ میں گئے یا کسی معلم سے یا معلمہ سے پڑا ہو ایسا نہیں تھا یہ بھی ایک بہت بڑا فقر ہے حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاہما غیر مفاہما یعنی آپ ایسی سمجھدار ہیں جس کو کسی سمجھدار نے البتہ منظور یہاں پر غیر از مولا کائنات علی بن ابی طالب فازلا یہ دیکھنا ہے عالم و فازل فازلہ لقب ہے اور یہ بات آپ کی خدمت مرس کرتا چلو حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم کوفہ کے اندر باقاعدہ سے قلعہ سے درس تفسیر دیا کرتی تھی یعنی قرآن کی تفسیر کا درس دیا کرتی تھی حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ مطلب فازلہ تھی کاملا آبدی آل علی اب دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ خاندان جو ہے نا وہ فرمی ایک اب یوں تصور کر لیجئے کہ بھی کسی خاندان میں کوئی ایسی قابل ذکر شخصیت نہیں ہیں تو جو تھوڑی سی بھی قابل ذکر شخصیت ہوگی وہ بڑی پرومیننٹ ہو جاتی ہے رائٹ اب یوں سمجھ لیں کہ فرمی کسی خاندان میں کوئی مطلب اب جو بھی دائرہ میں آیڈونٹ کہ میں کچھ لے کچھ ایک مثال آبیدی آل علی اب یہ دیکھئے کہ آلِ علی میں کون کون سی شخصیات ہیں جن کی موجودکی میں حضرت زینبِ قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا آبِدہ آلِ علی یعنی ایسی عبادت غزار یہ دیکھیں نا آبِدہ آبِدہ یہ آلِ علی علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے آلِ علی میں سے آبِدہ محدثہ جن سے کافی زیادہ حدیثیں بھی نکل کی گئی ہیں اسمت اللہ اللہ کی اسمت یعنی ایسی واقعا اسمت مخبرہ زاہدہ ولیت اللہ یہ حضرت زینبِ قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رازیہ اب رازیہ یہاں پر اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ہر انسان رازیہ نہیں ہو سکتا وہ ہے نا یعیت النفس المتمعن ارجعی الى ربق رازیت مرضیہ اے نفس متمعنہ پلٹا اپنے رب کی طرف رازیت مرضی ایسی حالت میں کہ تُو رازی ہو اور یہ واقعا بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑی سٹیج ہے لیکن دیا کہ آسان نہیں ہے رازی ہونا اب ظاہر ہے زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے رازیہ کہ جو اپنے پروردیگار کی اتاں پر نوازشات پر اور جو بھی اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا اس پر رازی کب واقعہ کربلا کے بعد جب سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ بھی نہیں بچا نہ 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 بیٹے بچے نہ بھائی بچا بلکہ اب دیکھیں نا فر ایکزمپل حضرت ابو الفضل عباس حضرت امام حسین اللہ علیہ وسلم بتیجے بھانجے سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی جو اپنے پروردیگار پر رازی ہو یہاں پر لقب ہے رازیہ سابرا سبر کرنے والی دیکھیں نا واقعہ کربلا کے بعد بھی جنہوں نے سبر سے کام لیا یعنی واقعا امام سجاد اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ شب یازدہم یعنی دس محرم کی رات جسے ہم شام غریبان کہتے ہیں اس رات کو بھی شہزادی زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شب ترک نہیں کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام حسین اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی تھا کہ بہن مجھے اپنی صبر کرنے والی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر مصیبتوں پر صبر کیا کنٹرول روم چی شد بیزری لائیو چرا آفش کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آتو بیزن بھلے بھلے خوب میتونی سوچ کونی بی چہار نا بینجا سوچ کونی بی چہار میں ابھی آپ کے خدمے میں ایک ملنے کے لیے واپس آتا ہوں بینجا سوچ کونی بی چہار نا تو انجا باہر گار دونی میں انتائی معذرت کے ساتھ ابھی ایک لمحے کے لیے آپ ملنے کے لیے موسیقی موسیقی جی هی مزرد کسا چرا اون رو بسی دوباره برگردونت به چهار بیزن بچو ہا یا اللہ بیزن بچو ہوا بیزن بچو ہوا یا اللہ ان دائم حضرت کے ساتھ وہ ٹیکنیکلی پروپلمز باز وقت ایسی ہوتی ہیں جو سالو نہیں ہو سکتی ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت زینب کبرہ سلام علیہ السلام